میں وہ انسان ہوں جو اپنے بھارت کے ہندو بھائیوں کو بہت شردہ کی نظر سے دیکھتا ہوں میرا یہ مزاج شروع سے رہا ہے چونکہ میری پڑھائی لکھائی اور بچپن سے اسکول میں ساتھی ہمارے سب ایسے رہیں جنہوں نے ہمارے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں میرا بڑا ساتھ دیا ہے لیکن ڈاکٹر راجیو دھون جی کو میں سلام کرتا ہوں پورے بھارت کی طرف سے صرف مسلمان کی طرف سے نہیں پورے مانفتہ کی طرف سے سلام کرتا ہوں اس مہان آدمی نے میرے وشواش کو اور بڑا کر دیا آپ ڈاکٹر راجیو دھون صاحب جو پنڈت ہیں بھارت کے مہان ہندو پریوار کے صدس سے ہیں لیکن انہوں نے انصاف کی اس لڑائی میں بابری مسجد کے مقدمی کی لڑائی جو ٹائٹل سوٹ کی لڑائی تھی اس کو اتنی مضبوطی سے لڑا ہے کہ بھارت کا اتحاس لکھا جائے گا کہ یہ مقدمان لڑنے والے بھی ہمارے ایک ہندو بھائی تھی یہ بھارت اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے ودیش میں کہ ہندوستان کیسا ہے بتاؤ تو میں کہوں گا ڈاکٹر راجیو دھون جی ہمارے ہم آپ کے ہیں یہ اتنے مہان ایڈوکیٹ ہیں سینئر وکیل ہیں انہوں نے بحث کی ہے اور آج تک ہم سے انہوں نے ایک روپے نہیں لیا یہ جمعیت العلماء ہند اور آل انڈیا مسلم پس اللہ بورٹ کے مشترکہ وکیل ہیں نہ انہوں نے جمعیت سے ایک پیسہ لیا نہ ہم سے ایک پیسہ لیا ایک پیسہ انہوں نے نہیں لیا اللہ ان کو معنوطہ کے لئے پرتیک اور آئیڈیل بنائی ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں سارے بھارت کی طرف سے شکر گزار ہیں آل انڈیا مسلم پس اللہ بورٹ نے جو پیسے خرچ کیے ہیں وہ جو دوسرے پینل کے ایڈوکیٹس تھے ہمارے چھے فریقوں کے پندرہ سولہ جو وکیل کھڑے رہتے تھے اس پر آل انڈیا مسلم پس اللہ بورٹ کے پیسے بہت خرچ ہوئے ہیں میں ہمارے اکابرین کو اللہ سلامت رکھے جن لوگوں نے تعاون کیا اللہ انہیں جزائے خیرتہ فرمائے تو پیسے جو کچھ خرچ ہوئے ہیں وہ آل انڈیا مسلم پس اللہ بورٹ کی طرف سے ہی خرچ ہوئے ہیں اور وہ ایڈوکیٹس پر خرچ ہوئے ہیں راجیف دھون جی پر خرچ نہیں ہوئے اور جمیت العلماء ہند اور آل انڈیا مسلم پس اللہ بورٹ کے مشترکہ وکیل راجیف دھون جی رہے نہ انہوں نے جمیت سے پیسہ لیا نہ مسلم پس اللہ بورٹ سے پیسہ لیا موسیقی